السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچوں سی بی سی کلاس تیند بوک جان پہچان حصہ نمبر فائف کورس بی اس بوک میں آپ کو پانچ نظم ہے اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں پانچ نظم کا آپ کو مرکزی خیال پیش کر رہے ہیں اور اکثر و بیشتر بورڈ کے اقزام میں کسی نے کسی نظم کے مرکزی خیال لکھنے کے لئے آتا ہے سبق نمبر ایک حمد اسماعیل میرٹھی مرکزی خیال اس حمد میں شاعر نے خدا تعالیٰ کی آتاک کی گئی نعمتوں کا ذکر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ خدا نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی بلکہ ایک مقصد کے اتحاد یہ دنیا قائم کی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی آتا کردہ نعمتوں کی قدر کرے اور خدا کی حمد و سنا کرتے رہیں سبق نیکی اور بدی نظیر اکبر آبادی کا یہ نظم ہے اس کا مرکزی خیال اس نظم میں شاعر نے نیکی اور بدی کے عنوان سے یہ واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بھرنا ہوگا جو دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے گا اس کا بھی بھلا ہوگا اس کے برعاقس جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے ایک دن اس کو بھی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے نظم پہاڑ اور گلہری اللہمہ اقبال کا ہے اقبال نے پہاڑ اور گلہری کے مقالمے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کی پیدا کی گئی ہر شئے اپنی جگہ اہم ہے چھوٹی اور بڑی چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے قدرت کے اس کار کھانے میں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مسلحت کے تحت بنایا ہے اس نظم کے ذریعے اقبال نے اونچ نیچ اور ادنہ آلہ میں فرق نہ کرنے کا پیغام دیا ہے نظم ایش شریف انسانوں ساہر و دیانوی کا ہے اس نظم میں شاعر نے امن عالم کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر حال میں جنگ کرنے سے بچنا چاہیے جنگ سے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جنگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو وہ پورے عالم کو متاثر کرتا ہے اس کا اثر پوری دنیا کے لوگوں پر پڑتا ہے غرض یہ کہ جنگ سے بربادی اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا جنگ انسانی ترقی اور خوشحالی کی دشمن ہے نظم قدم بڑھا ہو دوستو بشر نواز کا ہے اس نظم کا مرقدی خیال اس نظم شاعر نے حب الوطنی کا درس دیا ہے وطن کی ترقی کے لیے اتحاد اور بھائی چارہ کے ساتھ آپس میں قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی تلقین کی ہے شاعر نے پرانے فرسودہ طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقوں کے مطابق آگے بڑھنے کی بات کہی ہے وطن کی خاک کو گلستہ بنانے اور پیار و محبت کے دیپ جلانے کی بات کہی ہے